میا منشا ایک ایسا نام جو پچھلے پچاس سالوں سے پاکستان کی ایکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے مگر شاہدی کوئی ایسا ہے جو اس انسان کو صحیح سے جانتا ہو آخر کون ہے یہ میا منشا کہ ان کے بغیر پاکستان کی کوئی بھی ایمپورٹنٹ میٹنگ چاہے وہ بزنس رلیٹڈ ہو یا ایکانومی رلیٹڈ اس آدمی کو بتائے بغیر نہیں ہو سکتی یہ انسان اتنا پاورفل ہے کہ پاکستان کا پرائم نیسٹر بھی ان سے ریکویسٹ کرتا ہے یہ آدمی نہ تو زیادہ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی زیادہ لوگ انہیں جانتے ہیں لیکن اتنی خاموشی سے کام کرنے کے باوجود بھی آج پورے پاکستان کی ایکانومی ان کے کنٹرول میں ہے یہ آدمی کوئی پولیٹیشن نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی پاور کئی پولیٹیشن سے زیادہ ہے سب سے حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے بلین ائر ہونے کے باوجود بھی لوگ ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے اور سب سے خاص بات آخر اس آدمی کے پاس ایسا کیا ہے جو آج یہ پورے پاکستان کی ایکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ آخر یہ میاں منشا ہے کون میاں منشا جنہوں نے اپنے کام کا آگاز 1969 میں فیصلہ باد میں موجود ایک سنگل فیکٹری سے کیا تھا آج وہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل کمپلیکس کے مالک ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کمپنی نشات گروپ کو امریکہ، انگلینڈ، سینٹرل ایشیا، گلف، ہانگ کانگ، ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا ان سب ملکوں میں بھی پہنچا دیا ہے ان کے پاس اس وقت ریڈ مرسیڈیز، ای کلاس، جیگوار کنورٹیبل، پوشٹ ٹربو، بی ایم ڈیبیو سیون فیفٹی، رینج روور، وارکس ویگن، ٹربو پروپ لین اور ایک ایٹ سیٹر جیٹ موجود ہے ہر اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1947 سے کہ جب ان کے والد میا محمد یاہیا کلکتہ بنگال سے مائگریٹ کر کر پنجاب پاکستان میں آئے تھے اور یہاں آ کر انہوں نے کارٹن گیننگ کا کام شروع کیا کارٹن گیننگ مطلب ایک ایسا پروسیس جس میں ہم کارٹن کو سیڈز یعنی بیچ سے الگ کرتے ہیں 1968 میں جب میا محمد منشاہ لنڈن سے واپس آئے تو ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا جس کے بعد 1969 میں انہوں نے اپنے باقی انکل سے کٹ آف کار کر نشات گروپ جس کی بنیاد 1951 میں ان کے والد میا محمد یاہیا نے رکھی دی اس کو ٹیک آور کرتے ہیں اور اس وقت میا منشاہ کی عمر لگ بگ بائی سال تھی بڑی عجیب بات تھی کہ جب ان کی اپنے انکل سے سپریشن ہوئی تب ان کے حصے میں صرف اور صرف ایک سنگل فیکٹری آئی تھی ایک بار کے لیے انہیں بھی ٹپیکل پاکستانیوں کی طرح خیال آیا کہ میں بھی کسی فورن کنٹری چلا جاؤں اور وہ گئے بھی 1975 میں سعودیہ رہ بیا لیکن دو سال بعد ہی واپس آ گئے اور آ کر اپنے اسی بزنس کو کنٹینیو کیا اور یہی وہ وقت تھا کہ جب چیزیں ان کے لیے آسان ہونے لگی اور انہوں نے اگلے دس سالوں میں پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل کمپلیکس بنائی لاہور سے تقریباً 22 کلومیٹر دور لاہور فیروزپور روڈ پر ایک گاؤں نشات آباد آتا ہے جس کے سینٹر میں تقریباً 100 اکر کے ایریے پر یہ کمپلیکس واقعہ ہے جس میں 6 فیکٹریاں شامل ہیں یہ کمپلیکس ہر سال 65 ملین کلو یان جسے ہم اپنی زبان میں سوت کہتے ہیں اور 308 ملین میٹر کپڑا پروائیڈ کرتا ہے ان فیکٹرز کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہر روم ائر کنڈیشن اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پاکستان کے نام کا مطلب صرف اور صرف دہشتگردی سمجھا جاتا تھا اس کمپلیکس کے بعد میا منچہ نے لاہور کے علاقے چنیا میں ایک اور کمپلیکس بنایا ان کی اس وقت انویلی انکم 2 بلین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی 8886 کروڑ روپیز بنتے ہیں اور ان کے ایسٹس کی قیمت لگ بک 9.6 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے 2013 میں انہیں 2.5 بلین ڈالر کی مالیت کے ساتھ پاکستان کا ریچسٹ پرسن کہا گیا میا منچہ ایک بہت ہی تیر دماغ کے مالک ہے انہیں معلوم تھا کہ نشاد گروپ کے لیے بجلی کا مسئلہ ضرور بنے گا اسی لیے انہوں نے دیرہ غازی خان کے نظیق اپنے دو ترمل پاور پلانٹس بھی موجود ہیں بزنس انیلسٹ کا کہنا ہے کہ یہ پاور پلانٹس ان کی دیرہ غازی خان اور دیرہ اسمیر خان سیمٹ فیکٹریز کو الیکٹری سیٹی پروائیڈ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں میا منچہ کے سارے بزنسز ایک طرف اور ان کا ایم سی بی بینک یعنی مسلم کمرشل بینک کی اونرشپ ایک طرف میا منچہ کے ہولڈ سے پہلے کوئی بھی اس بینک کو نہیں جانتا تھا لیکن آج ایم سی بی پاکستان کے ٹاپ فور بینک کی لسٹ میں شامل ہے اور لگ بگ 18000 امپلائز یہاں کام کرتے ہیں نشاط کمپنی کے نشاط پاور سٹیشنز جس کا ہولڈ اس وقت میا منچہ کے بیٹے حسن منچہ کے پاس ہے اس وقت اپنی اضافی بجلی بابٹا کو سیل کر رہا ہے 2008 میں میا منچہ نے ملیشیا کے ایک بینک می بینک کے ساتھ ایک ڈیل سیٹ کی جس کے چلتے انہوں نے اپنے ایم سی بی بینک کے 20% شیئرز 970 ملین ڈالرز کی قیمت پر می بینک کو سیل کر دی ان کا کہنا ہے کہ ان کی اس ڈیل کا مقصد فارنر انویسٹرز کو پاکستان میں لانا ہے اور اسی سال یعنی 2008 میں وہ اپنی 200 بلین روپیز کے ساتھ پاکستان کے پہلے بلین ائر بنے میا منچہ پاکستان کے وہ پہلے انسان ہے جنہیں فاربز کی رچسٹ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے 700 ملین کیش ان ایم سی بی بینک اور لگ بگ 300 ملین کے ایسیٹس کے ساتھ میا منچہ کا اگلا پلین انڈینیشیا میں ایک بینک بنانا ہے اس کے علاوہ وہ کازکستان میں ایک آٹو موبائل لیزنگ کمپنی بھی کھولنے لگے ہیں میا منچہ کی اس کارکردگی کو دیکھ کر 23rd مارچ 2004 کو پرویز مشورف نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا میا منچہ اس وقت پاکستان کے موسٹ پاورفل انسان ہے پاکستان کی لارجسٹ ایکسپورٹ انٹیٹی بھی انہی کے پاس ہے میا منچہ اٹلانٹک کونسل کے ممبر بھی ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں آ کر مجھے لگا کہ میا منچہ سچ میں پاکستان کا فغر ہے کیونکہ یہ ایک ایسی اورگنائزیشن ہے جس میں ورلڈ کے بزنس پیپ کا فیوچر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور اس اورگنائزیشن کے ممبرز میں ایک ممبر میا منچہ بھی ہے نشات گروپ اس وقت پاکستان کی ٹوٹل الیکٹری سیٹی کا 10% جنیٹ کر دی ہے میا محمد منچہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس پیئر ہیں ان کے اپنے ایک انٹرویو کے مطابق نیشنل اسمبلی کے سارے ممبرز اور پوری سینٹس کے ممبر کو ملا کر بھی اتنا ٹیکس نہیں بنتا جتنا میا منچہ اکیلے پے کرتے ہیں اور ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو ان کی اور بھی بہت سی ایکچیومیٹس آگے ہیں ان کا ایم سی بی بینک جس کی مارکٹ کیپٹلائزیشن 2.5 بلین ڈالر ہے جو کہ پاکستان کی ٹوٹل کیپٹلائزیشن کا ایک چھتائی حصہ بنتا ہے یہ پاکستان کا پہلا ایسا بینک ہے جو کہ لنڈن سٹوک ایکسچینج میں اپنی جی ڈی آر یعنی کہ اپنی گلوبل ڈیپوزٹ ریسپٹ کو لسٹ کرنے میں کمیاب ہوا ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میا منچہ کو یہ سب چیزیں اتنی آسانی سے مل گئی ہوں اور نہ ہی ان کی لائف کوئی بیڈ آف روزیس تھی میا منچہ اپنے ایک انٹرویو کے دران یہ بتاتے ہیں کہ 1969 کے بعد کے وقت ان کے لیے بہت مشکل تھا یہی وہ وقت تھا کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا اس وقت ان کی فیملی کو جو سب سے بڑا جھٹکہ لگا وہ فال آف ڈاکہ تھا جس کی وجہ سے ان کی ٹیکسٹائل اور کاسٹک سوٹا کا بزنس جو کہ بنگلہ دیش میں تھا وہ جاتا رہا میا منچہ کا نام تین بار ای سی ایل لسٹ میں بھی ڈالا گیا ان کا بزنس کافی بار حکومتی اور عدالتی چانچ پرطال کا نشانہ بنا اور انہیں تین سال تک خود پاکستانی گورمنٹ نے بوستان میں جلہ وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا لیکن انہوں نے ہر صورت پاکستان میں ہی کام کرنے کا فیصلہ کیا میا منچہ کے فیچر پلان میں ایورپ اور میڈل ایسٹ میں بینکنگ آپریشن شامل ہے اس کے علاوہ بینک آف کینیا پاکستان میں ایک الگ اسلامک بینکنگ سسٹم ایم سی بی بینک کے لیے نیو یارک میں اے ڈی آر یعنی امریکن ڈیپوزٹری ریسپٹ کی لسٹنگ کروانا نشات گروپ میں نیو ٹیکسٹائل کمپلیکس کو ایڈ کرنا اور اس طرح کے بہت سارے اور پروجیکٹ بھی شامل ہیں اور اگر فیوچر میں یہ سب بیلڈ ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستانی اکانومی کو بہت فائدہ ہوگا آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ